یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مرتو تو ہوگی اور یہ بھی پتا ہے کہ نازانے کب ہو جا کس سمیں ہو جا اور کہاں ہو جا اب پرماتما کیا کہتے ہیں کبیر کہاں گربیو کال گہ کرکیش نازانے کتما رہ گا کے گھر کے پردیش اب اکسیڈنٹ ہوتے ہیں درگٹ نہ ہوتی ہے نہ کہتا کہ جنگل میں جا کے مرتو ہوتی ہے یہ کرناٹر کے مکھے منتر جی یہ تازہ تازہ ادارنے ہیں کتنی تھاٹ تھے ہیلیکوپٹر میں جا رہے تھے جنگل میں مرتو ہوئی کہتے ہیں کہاں جنمے کہاں پاڑے پوسے اور کہاں لڑائے لادے نہ جانے اس دے کے کہاں کھنڈیں گے ہاڑے نہ میرا کی تاڑ کھنڈیں گے گریں گے اس کے بکھرتے پھریں گے اس لیے سب یہ گلہ یاد دیوا کے یہ سب گھٹنا ہی یاد دلا کے اس من کو پرماتما کی طرف اگر سر کیا جاتا ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ ایک دن تیری مرتو ہوگی جن کاریوں کو تُو انیواری امان رہا ہے وہ نہیں چھوٹ سکتے تیرے تھے کل مرتو اجازم چھوٹ گے اور پرماننٹ چھوٹ گے دوبارہ آ نہیں سکتا وہاں پر اب آپ ستسنگ کے لئے چلتے ہو ایک مہینے میں تین دن عوض سے نکالو اور چھے دن مل جائیں تو کہنا ہے کہ پھر تو کلم ٹوٹ رہی ہے پرماتما کے آپ کے اوپر مہر کی آپ تین دن سوچ لو ہم مر گئے جیویت مر لے اب آپ تین دن یہ سوچ لو مرتو ہوگی اور کتی بھول جہا پچھلے کام نے سورتیلا یہاں کے آنے کی اور آکے بیٹھ جہا بگوان کا بزن کرے ستسنگ سنے اور اپنا کرم بناوے اب تین دن میں جو تیرا کام بگڑے گا تیری ابسنس میں آپ جی کی ابسنس میں اس کو آپ پھر جا کے سیٹ کر سکتے ہو اور مر کیوں ہوگی پرمانینٹلی پھر کیا کرے گا وہ تو ہوئے گی آج نہ تکل ہو جائے گی اور پرماتما کی سرن میں ہم رہیں گے تو آپ کی در گھٹنا بھی ٹالے گا آپ کی آئیو بڑھا ہوگا یہ پرم پتہ پرمیشور کبیر جی کے پاس پاور ہے تو اس کو کہتے ہیں جیویت مر لے اسنگ زنمت نہ مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رہے اور دوا دسمد محل مٹھ بورے باہر نہ دے دھرہ رہے ہیں ابھی تک ہم نے کیول ایک رٹہ سنا تھا دسمدوار دسمدوار پر پار ہوگا دسمدوار مپار ہوگا نہیں بارمے دوار میں جا کے ترام وق سوگا بارمے دوار میں دوا دسمد محل مٹھ بورے باہر نہ دے دھرہ رہے ہیں پرثم دوار ہے کال کے بیس برمنٹوں کو پار کرتا ہے اور دوسرا دوار ہے جو کال کے اکیس میں برمنٹ کو پھوڑ کر کے پربرم کے لوگ میں پار پرویش کرتا ہے جو گیار ماہ دوار ہے اور بار ماہ دوار جو ہے جو پربرم کے لوگ کو پار کر کے اور ست لوگ میں پرویش کراتا ہے وہ بار ماہ دوار ہے دوہ دس مد محل مٹ بورے وہر نہ دے دھرہری دو جک بھجت سبیتیں دیکھیں راج پاٹ کے رسیا دو جک مانے نرک اور بھجت مانے سرگ تنیسی سادنہ کی راج پاٹ پانے کے لیے نرک بھی دیکھ لیا تنیس سرگ بھی دیکھ لیا اور تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی خسیا اس من کو تین لوگ بھی دے دے نہ تینوں لوگ کا راجہ بنا دے تو بھی اس کا صبر نہیں اور گھنڈا کی تو اور مل جائے کوئی برمانڈ کھا لی پا جائے اس پہ بھی ساسن کرلو اب کہتے ہیں ستگر ملے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانا وہ تتو درسی سنت ملے گا تو یہاں کی سب اچھائیں ہٹا دے گا تیری گیتہ جیدہ نمبر سات کے پھر اسی منتر نمبر انتیس پر آئیے جہاں سے پرارم ہوا تھا کہ جب آپ میرے گیان پر آسلیت ہو جائے گا تتو درسی سنت تجھے مل جائے گا اس کے پس جات وہ وقتی جو کیول زنم اور مرتو سے زنم اور بڑھا پیسے چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں وہ اس تتبرم کو جان چکے ہیں اور پورے دھات میں گیان سے پریچیت ہو چکے ہیں اور سب کرموں سے پریچیت ہو چکے ہیں تو تتو درسی سنت آپ کو ستگر ملے تو سنت ملے گا تو یہاں کی سب اچھاٹ آ دے گا کسی چیز کی آپ کو شکتہ محسوس ہی نہیں ہوگی آپ کے اور یہاں سے پیچھا چھوٹوانے کی چیشتہ کروگی ستگر ملے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانا پد مانے وے آف ورشیف یہ تھارت بکتی ویدھی آپ کو دے کر کے اور اس پرم پد کی پرابتی کروا گا پد مل پدے سمانا اور چل ہن ساو سلوک پتھاؤں جو آدھی امر ستھانا کہے پنیاتما چلتو جو ست لوک میں لے چلوں ساسو ستھان میں جو گیت آجید ہے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں کہا ہے کہ ہر دن تُو سروع بھاو سے اس پرمیشور کی سرن میں جاؤ اس کی کرپا سے تُو پرم سانتے اور ساسو ستھان ست لوک کو پرابت ہوگا اس امر لوک کو پرابت ہوگا ستگر ملے تو اچھا میٹ ہے پد مل پدے سمانا اور چل ہن ساو سلوک پتھاؤں جو آدھی امر ستھانا جو ساسو ستھان ہے اور اس ستھان پر آپ کو کتنا سکھ ہوگا جو یہاں کی چار مکتیاں ہیں وہ تیرے چرنوں میں صدا پڑی رہیں گے سو کبھی ویناس میں نہیں آئے گا کبھی نشٹ نہیں ختم نہیں ہوگی تیری وہ موکس کی سوئیدھائیں اور یہاں چوتھی مکتی والے ہنس بھی دوارہ مجنم مرتو ماتے چار مکتی جان چم پی کرتی مایا ہوری داسی اور دانس گریب ابھی پد پرسا وہ بلے رام ویناسی گتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ جو کہاں کہ اوتم پرسے تو انہیں پرماتمائی تھی ادھارتے یہ لوگ ترم آوی سے بھرتی وہ پرم اکثر برہم پرماتمہ وہ اویناسی بھگوان ملے گا جو کبھی مرتو مانی آتا بولو ستگردے پرم پتہ پرماتمہ ساری شرشتی کے رچنہارک کل کے مالک کبیر دیو کبیر پرمیشور پورن برم سروش شرشتی رچنہارک جگت پتہ جگت گرو اپنی پیاری آتماؤں کو کال کے جال سے نکالنے کے لیے سویم ہی سچکھنڈ سے ست لوک سے چل کر یہاں آتے وہ پرماتمہ سچکھنڈ کے اندر ایک بہت بڑے سفید ستوپ کے اندر اونچے سنگاسن پر ورازمان ہے کبیر پرمیشور کا ست لوک کے اندر ان کا جو شریر کی صحبہ ہے شریر کا پرکاس ہے ایک روم کوپ میں کروڑوں سریعہ ملا دے اور کروڑوں چندرمہ دونوں کی ملی جلی روشنی بھی اس پرمیشور کے ایک روم کوپ کی روشنی سے فیکی ہے یعنی اتنا تیجوں میں سریعہ پرمیشور کا اسی کارن سے ویدوں میں پرمیشور کو اگنے کہا ہے اگنے اگنی اگنیمین تیجوں میں سریعہ پرمیشور یزر ویدہ دھائے نمبر چالیس کے منطر آٹھ میں پرمیشور کے بارے میں لکھا ہے کبیر جی کے بارے میں کبیر منیسی سکرم اکایم اے سناویرم سویمبھو پریبھو ویدھاتا ساس وطیب ہے آب ہے وہ پرماتما کبیر پرمیشور کبیر منیسی منیسی مانے ویدوان سروج اور کبیر مانے کبیر کبیر پرمیشور سروج پرماتما ہے ان کا سریر اے سناویرم سکرم اکایم اے سناویرم ان کا سریر جو ہے ماتا پتا کے یوگ سے نہیں اور بینا ناڑی کا ہے وہ پریبھو ہے سویمبھو ہے سویمبھو مانے اپنے آپ بنا ہوا اپنے آپ پرگٹ پرماتما کو نرہکار بتانے والوں نے ویدو کو اچھی طرح نہ سمجھ کے اسی منتر کا انواد گلد کر دیا اکایم سبد لے لیا اکایم مانے کائی رہیت لیکن سکرم اکایم لکھا ہے اے سناویرم لکھا ہے کہ اس کا سریر ناڑی آدھی کے جوڑ دوگاڑ سے نہیں بنا لیکن ساتھ میں یہ بھول گئے کہ اس کے بارے پھر سویم بھو پریبھو بھی کہا ہے اس لیے ہم صدگرنتوں کو نہ سمجھ کر اجیان شدہانت کے آدھار پر پرماتما کو نرہکار بتاتے رہے پورن پرمیشور کو پرمیشور نے آکر کہ کبیر دیو نے سویم ہی آکر کے اپنی ریزانکاری دی اور پرمیشور پرتیک پرانی کو ساسطر ویرود سادنا اور ساسطر ویرود گیان کے اوپر آدھارت کیا ہوا ہے کبیر پرمیشور آکر ہی اس تطو گیان کا پرچار کرتے ہیں